بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے دوستوں آگ کی جو ویڈیو ہے وہ نسٹی ٹوزن ٹویل موڈل ہے اور گاڑی ریس پکڑنی رہی ہے اور بہت ہی آسان سفار ہے آپ سے شے کرتے ہیں تو دیکھیں ویڈیو ویڈیو دینے سے پہلے چانل کو سسکرائب کریں پر ایک نمی کلک کریں تاکہ آپ کو رچ ویڈیو مل دی رہے دیکھیں ویڈیو یہ جو گاڑی ہے نسٹی ٹوزن ٹویل موڈل یہ ریس پکڑنی رہی ہے اچھی خاصا زور لگ رہا ہے اس پر ایک دنے میں اچھے لگ رہا ہے جیسے فیول جو ہے وہ پریشر کم ہو اس کا فیول پریشر کم ہو مگر نہیں آنے فیول پومپ چیک کیا پہلے اس کا فیول پومپ کا جو پریشر ہے وہ پچاس پی سی اوکی ہے ماشاءاللہ پھر ہم نے اس کا ائر فیلٹر کھولا ہے باہر نکالا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ائر فیلٹر جو ہے اچھا خاصا جو ہے وہ چوک ہوا ہوئے بلکل بند ہوا ہوئے دیکھیں آپ بلکل فیلٹر بند ہوا ہوئے پہلے ہم بغیر ائر فیلٹر لگائے گاڑی کو چیک کرتے ہیں کہ واقع ہی اسی کا فارل ہے یا اور بھی فارل ہے اس کا تو مسئلہ ہے ہی ہے ائر فیلٹر اچھا خاصا چوک ہے وہ گاڑی کس نے ملکل گھڑ جاتی ہے اور فک لیتی نہیں ہے جو دوبارہ چیک کیا ہے تو گاڑی جو ہے اکھلٹر جو ہے وہ صحیح لے رہی ہے مانشاہ دوبارہ چیک کیا ہم لوگوں نے ریز دے گاڑی کو پھر گاڑیاں صحیح کیا ہے ریڈ رسپونس کیا ہے گاڑیاں آپ اس کی کوئلیں جا کر اب مجھے ایسے لگا ہے جیسے اگنیکشن کوئل جو ہے وہ ایک عد کام صحیح نہیں کر رہی کیونکہ گاڑی جو ہے وہ لیٹ رسپونس کر رہی ہے تو گاڑی میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک اگنیکشن کوئل چینگ کروائی ہے ایک نہیں میکنہ ساری چینگ کروائی ہیں تو میں کہہ اب آپ بتا رہے ہیں تو اب پھر ہم نے اس کی اگنیکشن کوئل ساری چیک کی ہیں تو اس کی اگنیکشن کوئل جو ہے وہ خراب نکلی ہے جو زیادہ خراب تھی پھر وہ آپ نے چینگ کی ہے تو وہ کہا ہے جن سے آپ نے لی ہے انہی کے بعد دوبارہ چلے جائیں اور بقائیوں سے چینگ رہا رہے ہیں جب گاڑی ایرر بھی نہ دے رہی ہو اور لیٹ رسپونس کر رہی ہو پک لینے میں تو سب سے پہلے فیل پہنگا جو پریشر ہے وہ چیک کر رہی ہے یہ شارٹ ہے جو کام نہیں کر رہی ہے یہ جو اگنیکشن کوئل ہے یہ کام نہیں کر رہی ہے اور بقائی بھی شارٹ ہے وہ بھی کلنٹ کام دے رہی ہیں جب بھی ایسا مسئلہ آئے تو پہلے فیل پہنچ سے چیک کر لیں ایفلٹر چیک کر لیں اور اگنیکشن کوئل کا کلنٹ چیک کر لیں سپار پلک چیک کر لیں آپ نے یہ چیک کر لیں جب گاڑی آپ کی رنس دیکھ رہا ہے یہ اگنیکشن کوئل جو بہن ہے نا یہ بلکل کام نہیں کر رہی ہے لہذا یہ ہم چینک کریں گے ایک چینک کر دیں گے ان کو اور پھر یہ جن سے لیں ہیں کوئلیں وہ ان سے چینک روا لیں گے یہ جو ایشن کوئل شارٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ نیچے سے شارٹ ہے یہاں سے یہ کلنٹ باہر پھینک رہی ہے سپار پلک کو کلنٹ نہیں میرے رہا جس کی وجہ سے گاڑی کبھی کبھی ریس رسپانس کر رہی ہے اور دوسرے نمبر میں جو اس کا ائر فلٹر ہے وہ ہم چینک کریں گے کیونکہ اب ہم نے ایشن کوئل لگا دی ہے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اب گاڑی اوکی اوکی ہے پھر بھی تھوڑا سا فرق ہے جو مزید ایشن کوئل ہے وہ بھی شارٹ ہے تو گاڑی والے جن سلنی ہیں ان سے جا کر چینک کروائیں گے تو یہ ہمزہ بھائی ہے میں کہہ روگ بھائی فلٹر طرح بھی چینک کریں کہہ رہے ہیں بس دو آئے لوگیں ہیں تو فلٹر چینک نہیں کروایا اوکی ہوگی ایک تو اس کا آپ نے فلٹر چینک کر رہا ہے جو آپ چینک نہیں کیا آپ نے کونہ چینک کیا کے صد定 ہے کہ وہ چینک چینک کرنا ہوتا ہے وہ بند بڑا ہوا ہے ہملا بھائی انہوں نے ہواہیں اس فلٹر چینک نہیں کی اور ایک کوئل سارٹ ہے کوئل کرتے ہیں ہی چینک اس گاڑی کی اس کے بعد چیک کرتے ہیں کیا صورتح آرہ ہے ہمیں چینج کر دیا ہے اور ائر فلٹر ہم نے اس کا چینج کرنا ہے جب آپ یہ چینج کرتے ہیں تو اس کا کوایٹی کا خاص خیال کریں آپ گارد کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا لیپون کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہونڈا کا آئیزن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم جو گارڑی والوں کے حساب سے جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے گارد کا ایر فلٹر یہ بھی آئلی ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئلی یہ ہوتا ہے اس سے ڈسٹ آگے جاتی نہیں ہے تو آپ کو ہر ایک آئل کی اوپر اس کو چینج کرنے دیں گے یہ ہر دو آئل کے بعد آپ چینج کر لیں ہر آئل پر آپ چینج کرنے تو زیادہ بہتر ہے یہ ہم نے چینج کر دیا جی اور ایک ایر فلٹر چینج کیا ہے اور بقائی بھی اس کے ایر فلٹر چھاٹ ہیں گریوں نے کہتے ہیں وہاں جا کے میں چینج کر لوں گا جن سے میں نے یہ ڈروائی ہیں ماشاءاللہ گاڑے کا مکمل ہو گیا فار تھا اس کا بھی رہنا یہ گاڑی ایکسٹریٹر نہیں لے رہی تھی بلکر پندہ سو دو دار آریو پر جائج دے تھی ایک تو ایر فلٹر بلکت چوک تھا اس کا دوسرا ایک ایکشن کوئر شارڈ کر رہی تھی اور وہ کام بہت کم کر رہی تھی دونوں چیزیں چینج کی ہیں اس کی تو ایر فلٹر کا خاص خیال کیا کریں اب لہذا ایر فلٹر لازمی جب آئل چینج کریں تو ایر فلٹر ساتھ چینج کریں تو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں نماز پانٹرم کیم کریں دوشی پڑھیں دعا رکھیں اللہ حافظ